ماں اور باپ بنا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین حساس ہے اور آج کی سویڈیو میں ہم آپ کو ان بولیوڈ سلبرٹیز کپل کے بارے میں بتائیں گے جو دوزار تئیس میں ماتا اور پتا بننے والے ہیں اور یہ حساس کی خوبصورتی کو چھوڑنے والے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو ہم بتاتے چلیں اشوریہ رائے کے بارے میں تو اشوریہ رائے اس ٹائم پر بچن فیملی کی وارث کو جرم دے چکی ہیں جس میں سب سے پہلے ارادے ہیں لیکن اس ٹائم تک ان کے ہاں کوئی سپودر پیدا نہیں ہوا جب نسل کو آگے بڑھا سکے یعنی کہ کوئی بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا لیکن اس ٹائم پر وہ اپنی سیکنڈ پریگننسی کی وجہ سے لائم لائٹ میں بند ہوئی ہیں سب سے بچن فیملی کے گھر بھی بہت ساری دھیلو شنائیاں بچ رہی ہیں بتاتے چلیں نمبر دو پر آپ کو تو نمبر دو پر ہم بات کریں گے دیپیکہ پادوکونے کے بارے میں دیپیکہ پادوکونے خوبصورت رشتے رنویر سنگھ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں لیکن یہی پر اگر دیکھا جائے تو ان کے کپل کو آئیڈیلیسٹک کپل بھی مانا جاتا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوبصورت ہستے ہستے نظر آتے ہیں پھر اس ٹائم پر بہت کلو سورس ہے یہ بات کنفرم سامنے آئی ہے کہ دیپیکہ پادوکونے اپنے فرسٹ بیبی کو اس سال ایکسپیک کر چکی ہیں اس کے بعد جس طریقے سے خوبصورت انداز میں یہ احساس ان کے ہاں جنم ہوگا ان کے ماتہ بننے کا احساس وہ لیں گی فینس اس کے لئے بزرد ایکسائٹیڈ ہیں لیکن یہ نیوز ابھی کپل کی طرف سے کنفرم نہیں آئی لیکن ایک بہتی کلو سورس ہے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اپنے پہلے بیبی کو جنم دینے والی ہیں تیسے نمبر میں بات کریں گے کیٹرینہ کیف کے بارے میں تو کیٹرینہ کیف اور ویکی کاشل ویٹ کیٹ کی جوڑی اس ٹائم پر سوشل میڈیا پر بہت زیادی محبتیں بٹوڑ رہی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کی چلتے ہوئے خاصی عرصے سے کیٹرینہ کیف سوشل میڈیا کے پیرنٹ سے دور ہیں بانی اس فنکشن میں بھی صرف ویکی کاشل کو دیکھا گیا کیٹرینہ کیف کو نہیں دیکھا گیا جس سے بات اور زیادہ اکی ہو چکی ہے کہ کیٹرینہ کیف اپنے فرسٹ بیبی کو جنم دینے والی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو ہائیڈ کر کر رکھتی ہیں نمبر چار پر ہم بات کریں گے گوھر خان کے بارے میں تو گوھر خان وزید دبار اس ٹائم پر شادی کے خوبصورت بندن کے بعد دو سال بعد ماتا اور پیتا کے خوبصورت حساب میں بندنے والے انہوں نے خود اپنے سوشل میڈیا کے دوارہ فینس کے ساتھ شیئر کیا جب ہماری شادی ہوئیں ہم دو اور اب ہم تین ہونے والے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ اکسائٹیڈ بھی ہیں اور آپ سے بہت ساری دھیرو شکہ ہوں کہ ہم کیا آثارائی بھی رکھتی ہیں نمبر پانچ پر ہم بات کریں گے کاجول دیوگن کے بارے میں تو کاجول دیوگن اس ٹائم پر اپنے تھرڈ بیبی کو ایکسپیک کری ہیں پہلے بیبی نائسہ دیوگن جبکہ دوسرا ینگ ہے اور اس ٹائم پر تھرڈ بیبی اپنے ویٹ گین کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسسیو ویٹ گین کی وجہ سے یہ دیسری پرگننسی کے لئے بہت زیادہ آرچرچہ میں اور فینس ان کی طرف سے تھرڈ بیبی کو ایکسپیک کر رہی ہیں کہ بہت جل جی ہمیں کچھ قبری سنائیں گے لیکن کھر کپر کی طرف سے اجیہ اور کوجل کی طرف سے تو بھی کوئی بھی کنفرم نیوز سامنے نہیں آئی لاس پر ہم بتائیں گے آپ کو دیپی کا ککر کے بارے میں تو دیپی کا ککر کی بات کی جائے یا شوے بیبراہیم کی بات کی جائے تو اس ٹائم پر یہ جوڑا ٹیلی ویژن کا پاپولر ترین جوڑا اپنے فرسٹ بیبی کو ایکسپیک کر رہے سے پہلے انہوں نے ایک بیبی کے ساتھ مسکریج ہوا اور اس پر بہت ساری ان کی بوڈی پھول گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا لیکن خیر اس شوے ملک نے اس سارے ٹائم ان کا ساتھ دیا دیپی کا ککر کا اور اس ٹائم پر دیپی کا ککر شوے بیبراہیم بہت جلد اپنے فرسٹ بیبی کو اس دنیا میں لانے والے ان بہت 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 زوری پکچرز کے ساتھ بھی فانس کو یہ بات بتائی اور فانس کو ان کی کیوٹ ادا بہت پیاری لگی بیوئرز آپ کو ان سارے بولوڈ سیلیبیٹیز کے بیبی کا کتنا ساتھ ہوئی ٹائم ان کی ورن سکشن بزرور بتائیے گا پھر دھیج سارا خیال کیے گا